موسیقی تم آسمہ کی بلندی سے جلد لوٹ آنا ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے نمسکار میں ہوں راجیو اور آپ دیکھ رہے ہیں گھومتا ہوا آئینہ لوگ سبح چناؤ دوستوں ختم ہونے اور موڈی کی تیسری پاری جو ہے یعنی موڈی کے تیسری بار سرکار بنانے کے بعد بھی سیاسی حلچلیں ختم نہیں ہوئی ہیں بلکہ چار جون یعنی چناؤ کے نتیجے والے دن سے آج سولہ جون تک ایک سوال بار بار اٹھ رہا ہے کہ آخر موڈی سرکار کتنے دنوں کی مہمان ہے کیونکہ ادھر ادھر کے دلوں کو ساتھ میں رکھتے ہوئے سرکار تو بن گئی ہے مگر اسے کمزور کرنے والے کئی فیکٹر اب سامنے آ گئے ہیں جن میں ایک بڑا فیکٹر ہے ای وی ایم جی ہاں وہی ای وی ایم جس کے بارے میں انڈیے سنسدیے دل کی بیٹھک میں نارندر موڈی نے کہا تھا کہ ای وی ایم کا مدہ مر گیا ہے لیکن اب جو کھلاسے ہو رہے ہیں اس کے بعد موڈی کو شاید پچتاوا ہو کہ انہوں نے اتنی جلدبازی میں ایسا بیان کیوں دیا جو ان پر ہی بھاری پڑ جائے سرکار کو کمزور کرنے والا دوسرا فیکٹر ہے لوگصبح دھیکش کا چناؤ جس کے لیے انڈیا گھٹوندھن کی رن نیتی تیار ہے اور وہ اس مدے پر بھی پوری طرح ایک جٹ ہے اور سرکار کی کمزوری کا تیسرا فیکٹر ہے دوستوں انڈیے میں گھٹن کے ساتھ ہی بکھراو کے حالات بن جانا آپ جانتے ہیں کہ اس سرکار کو انڈیے سرکار ہی کہا جا رہا ہے کیونکہ اس بار بی جے پی بہمت میں نہیں ہے اور جے ڈیو اور ٹی ڈی پی جی ہاں جنتہ دل یونائٹیڈ اور ٹی ڈی پی کی مہربانی سے موڈی پردھان منتری کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں مگر یہ کرسی کتنے دنوں تک ان کے پاس رہے گی اس بارے میں کوئی بھی انمان راجنیتک پندیت نہیں لگا پا رہے ہیں جیسے تاش کا محل کسی طرح ایک کے اوپر دوسرا پتہ رکھتے ہوئے بنا لیا جاتا ہے مگر اس کے مجبوط ہونے کا دعوہ بنانے والا بھی نہیں کرسکتا کچھ یہی حال انڈی اے سرکار کا ہے سرکار بننے کے ساتھ ہی آشنکائیں جتلائی جا رہی ہیں کہ کہیں سے ایک بھی پتہ سرک جائے تو پوری سرکار بھر بھرا کر گر جائے گی اب تک پورن بہمت والی بی جے پی کو لے کر منمانی سرکار چلانے والے موڈی گھٹ بندھن سے ابھیست نہیں ہیں اپنی ستہ کے شروعاتی دنوں میں آپ یاد کیجئے یعنی گجرات سے لے کر دلی کے سفر تک موڈی نے جو کچھ کیا اپنی مرضی سے کیا لیکن اب یہ سلسلہ تھم چکا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اب تک لوگ سبح دھکش کے چین کو لے کر کوئی فیصلہ سرکار نہیں کر پائی ہے پرانے حالات رہتے تو بی جے پی کا ہی سانسد لوگ سبح دھکش بن جاتا لیکن اس بار جنت عدل یونائٹیڈ اور ٹی ڈی پی کے علاوہ انڈیا گھڑوندھن کا بھی دواب ہے کہ بی جے پی اپنی مرضی نہیں چلا پا رہی ہے وہیں اب تو بی جے پی کے سامنے کچھ سانسدوں کے کم ہونے کا خطرہ بھی دکھ رہا ہے کیونکہ ای بی ایم کو لے کر کچھ ایسے کھلاسے ہوئے ہیں جن سے بی جے پی کے سامنے نئی مصیبتیں بڑھ سکتی ہیں تو آئیے دوستو آج آئینے کی نظر سے پرتال کریں گے کہ کیا بی جے پی اور کمزور ہونے والی ہے کیا موڈی کے ہاتھ سے نکلنے والی ہے پی ایم کی کرسی اور ساتھ ہی سمجھیں گے کہ کیا ہے انڈیا کا گیم پلان جس سے بی جے پی ہو جائے گی پریشان لیکن آگے بڑھیں اس سے پہلے دیکھتے ہیں راہل گاندھی کا یہ ٹویٹ جس میں راہل نے ای بی ایم کو سیدھے بلیک باکس کہہ دیا ہے جی ہاں اس ٹویٹ میں راہل گاندھی کہہ رہے ہیں بھارت میں ای بی ایم ایک بلیک باکس ہے کسی کو بھی ان کی سٹروٹنی کرنے کی انمتی نہیں ہے ہماری چناؤی پرکڑیا میں پاردرشتہ کو لے کر گمبھیر چنتائیں جتائی جا رہی ہیں جبکہ سنسطھاؤں میں جواب دے ہی کی کمی ہوتی ہے تو لوگ تنتر ایک دکھاوا بن جاتا ہے اور دھوکھا دھڑی کی سمبھاؤنا بڑھ جاتی ہے آپ جانتے ہیں کہ سبھی طرح کے ویمانوں میں بلیک باکس ہوتا ہے جو اران کے دوران ویمان سے جڑی سبھی طرح کی گتویدھیوں کو ریکارڈ کرتا ہے اگر کبھی کوئی درگھٹنا ہوتی ہے تو اس بلیک باکس میں درز تتھیوں کی مدد سے ہی جانکاری حاصل کی جاتی ہے راحل گاندھی نے ای بی ایم کو بھی ایک بلیک باکس اسی لیے کہا ہے کیونکہ اس میں مددان کا سارا ڈیٹا بھرا ہوتا ہے اور اسی لیے اس میں کوئی چھرکھانی نہیں ہونی چاہیے لیکن اب جو خبریں سامنے آئی ہیں ان میں پتا چلا ہے کہ ای بی ایم میں گڑھڑی کر کے ہی این ڈی اے امیدوار کو جتایا گیا ہے راحل گاندھی نے اپنے پوشٹ کے ساتھ ہی مومبئی اتر پشیم لوگصبھا سیٹ سے شپسی انا شندے گھٹ کے پرتیاشی روینڈر وائکر کی مہج 48 بوٹوں سے جیت کی خبر کو ٹیگ کیا ہے خبر میں بتایا گیا ہے کہ وائکر کے رشتے دار منگیش منڈلکر نے موبائل فون کا استعمال ای بی ایم مشین کو انلوک کرنے والے اوٹی پی کو جنریٹ کرنے کے لیے کیا تھا اور اس ٹیکنیک کا استعمال 4 جون یعنی متگڑنا کے دن نیس کو سینٹر کے اندر کر کے ای بی ایم میں چھڑھانے کی آپ کو بتا دوں کہ روینڈر وائکر نے شیب سے ناؤ ادھا گھٹ کے امیدوار امول گجانن کرتی کر کو کیوال 48 بوٹوں سے ہرائیا تھا تب ہی سے ای بی ایم میں گڑھوڑی پر سوال اٹھائے جا رہے تھے اور اب اس پر یہ جو خلاصہ ہوا ہے اس سے سیاست میں نیا بوال کھڑا ہو گیا ہے کانگریس نے بھی اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پوشٹ کیا ہے کہ ای بی ایم سے جڑا ایک گمبھیر معاملہ سامنے آیا ہے مومبئی میں انڈیے کے کانڈیڈیٹ روینڈر وائکر کے رشتے دار کا موبائل فون ای بی ایم سے جڑا تھا انڈیے کے اس کانڈیڈیٹ کی جیت صرف 48 بوٹ سے ہوئی ہے ایسے میں سوال ہے کہ آخر انڈیے کے کانڈیڈیٹ کے رشتے دار کا موبائل ای بی ایم سے کیوں جڑا تھا جہاں ووٹوں کی گنتی ہو رہی تھی وہاں موبائل فون کیسے پہنچا سوال کئی ہیں جو سنشے پیدا کرتے ہیں چنانو آیوگ کو سپشٹی کرن دینا چاہیے تو چنانو آیوگ اس پر کیا سفائی دیتا ہے یہ تو دیکھنا ہوگا کیونکہ موڈی کی طرح چنانو آیوگ نے بھی کبھی نہیں مانا کی ای بی ایم میں گربری ہو سکتی ہے لیکن مومبائی کی اتر پشن سیٹ کے نتیجوں نے گربری کی آشنکہ کو اور پختہ کر دیا ہے اس خبر کے آنے اور کانڈیس کے سوالوں کے بعد اب منگیش منڈی کر اور چنانو آیوگ کے ایک کرمی دینیش گرب کے خلاف پولیس نے معاملہ درس کر لیا ہے آپ کا بتا دوں کہ اس سیٹ پر پہلے امول کرتکر کو 881 ووٹ سے جیتا ہوا گھوشت کیا گیا تھا لیکن پھر ری کاؤنٹنگ میں وائکر کو 48 ووٹ سے رویندر وائکر کو 48 ووٹ سے جیتا ہوا بتایا گیا فلحال جو ہے پولیس نیسکو کیندر کے سی سی ٹی وی کیمرو کی جانچ کر رہی ہے کہ موبائل فون کس نے سپلائی کیا اور ساتھ ہی یہ بھی پتہ لگایا جا رہا ہے کہ کیا اس معاملے میں اور بھی آروپی شامل ہیں اس معاملے میں شبزینہ نیتا پریانکا چطرویدی نے پوشٹ کی ہے اور کہا ہے انہوں نے کہ یہ بڑے استر پر کی گئی دھوخہ دھڑی ہے لیکن پھر بھی چناو آیوگ سوتا رہتا ہے ہیر فیر کرنے والے ویجیتا سانسد کا رشتدار متگڑنا کیندر پر ایک موبائل فون لے کر گیا تھا جس میں ای بی ایم مشین کو انلوک کرنے کی کچھمتا تھی اگر ایسی آئی نے ہستک شیپ نہیں کیا تو یہ چنڈی گھر میئر چناو کے بعد سب سے بڑا چناو ریجلٹ گھوٹالا ہوگا اور یہ لڑائی عدالت میں جائے گی اس بے شرمی کی سزا ملنی چاہیے کانگریس اور شپ سے نا کہ یہ تلخ تیور بتا رہے ہیں کہ نہ کیول ای بی ایم زندہ ہے بلکہ ویپکش کی آواز بھی زندہ ہے اور یہ جذبہ بی جے پی کو چین سے رہنے نہیں دے گا آپ کو مودی کا ایک بیان سناتا ہوں جس میں وہ اپنی جیت کی خوشی جاہر کرتے ہوئے کس طرح ویپکش پر تنسکس رہے ہیں یہ نظر آ رہا ہے سنیے اس ویڈیو میں مودی کے چہرے پر آئی کٹل موسکان اور اس بیٹھک میں موجود سانسدوں کے تھہاکے کو سن کر سمجھا جا سکتا ہے کہ انہیں انڈیا گٹ بندھن کو بھی پکش میں بٹھانے پر کتنی خوشی ملی اور اس خوشی میں وہ لوگتنتر کے لیے ضروری ایک اہم سوال کا مزاک بنانے سے بھی نہیں چوکے آپ جانتے ہیں کہ ای وی ایم میں گڑھوڑی کی آشنکہ کو لے کر ویپکش ایک عرصے سے آواز اٹھا رہا ہے چناؤ آیوگ میں اس کی شکایت کرنے کا کوئی اثر نہیں ہوا تو ماملہ سپریم کورٹ بھی گیا جہاں بھی ویپیٹ کے ملان والی یاچکہ پر جب چناؤ آیوگ نے اپنا پکش رکھا تو ای وی ایم سے جڑی کئی ایسی جانکاریاں سامنے آئیں جو اب تک پبلک ڈومین میں نہیں تھیں نشپکش اور پاردرشی چناؤ کروانے کا دعوی کرنے والے چناؤ آیوگ نے ای وی ایم پر اٹھتے سوالوں کو سستی شائری میں نپٹانے کی کوشش بھی کی لیکن اب ممبئی کا یہ خلاصہ بتا رہا ہے کہ چنڈی گڑھ کی طرح ممبئی میں بھی لوگتنتر کے اپہرن کی کوشش ہوئی ہے تو ای وی ایم کو لے کر چنتائیں باقی دنیا میں بھی دنیا کے دوسرے دیشوں میں بھی اٹھائی جا رہی ہیں حال ہی میں پیوٹو رکو کے پرائمری چناؤں میں انیمتاؤں کے آروپوں کے بعد امریکہ کے نیتا رابرٹ کینیڈی نے ای وی ایم ہیکنگ کو لے کر ٹپڑنی کی اس کے بعد ایکس پر ایکس کے مخیہ آپ جانتے ہیں جو پہلے ٹویٹر کہلاتا تھا تو ٹویٹر کے مخیہ ایلن مسک نے لکھا ہے کہ ہمیں الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں کو ختم کر دینا چاہیے انسانوں یا اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دوارہ ہیک کیے جانے کا جو خیم حالہ کی چھوٹا ہے پھر بھی بہت ادھیک ہے تو مسک کی اسٹیپنی سے بی جے پی اسی طرح تل ملا گئی جیسے کسی نے رنگے ہاتھوں سے پکڑ لیا ہو موڈی سرکار میں پرو منطری راجیو چنشیکھڑ نے ایکس پر مسک کو جواب دیتے ہوئے لکھا کہ یہ ایک چلتا پھرتا بیان ہے اس کا عرث یہ نکل رہا ہے کہ کوئی بھی سرکشتر ڈیجیٹل ہارڈ ویئر نہیں بنا سکتا غلط بلکہ راجیو نے یہاں مسک کو اس مدے پر ٹیوشن تک دینے کی سیفارش کر دی خیر بی جے پی کیوں تل ملا رہی ہے یہ سمجھنا یہاں مشکل نہیں ہے دوستوں ستہ کے دس دنوں میں ہی اس کے سامنے یعنی بی جے پی کے سامنے یہ ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ ستہ بچے گی یا چلی جائے گی کیونکہ اب لوگ سبھا دھکش کے مسئلے پر انڈیا گھٹ بندن کی نئی رنڈیتی سامنے آ گئی ہے سنتے ہیں کہ سنجے راؤت نے اس مسئلے پر کیا کچھ کہا ہے آئیے ذرا اس بائٹ کو سن لیتے ہیں دیکھیں یہ لڑھائی جو ہے لوگ سبھا سپکر کی لڑھائی بہت موتوپرنے لڑھائی ہے اب وہ دوہزار انیس آب دوہزار چاودہ والی ستی سمسج میں نہیں ہے اگر راہول گاندی جی بولتے ہیں کہ ہم چاہے تو سرکار کبھی بھی گرا سکتے ہیں اس کا مطلب آپ سمجھ جائیے کہ جو بیٹے ہیں پردان منتری پت پر یا سرکار جو بنائی ہے انڈیا کی وہ ستیر نہیں ہے سٹیبل نہیں ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر میں نے سنا ہے ہم نے سنا ہے کہ چندرہ بابو نائیڈو جی نے لوگ سبھا کا سپکر پت مانگا ہے جو ان سے ڈیل ہوا ہے یہ ٹھیک بات ہے چندرہ بابو جی کی اگر لوگ سبھا سپکر پت پر انڈیا کا کوئی ویکتی نہیں بیٹھا تو سب سے پہلے نرندر مودی اور آمی شاہ تیلگو جیسام پارٹی کو توڑ دیں جے اور یہ کام شروع کر دیا ہے جنتہ دل ایٹیٹ نتی شمار کی پارٹی توڑ دیں جے چراغ پاسوان کی پارٹی توڑ دیں جے جائن چوڑھری کی پارٹی توڑ دیں جے ان کا کام یہ ہے جس کا نمک کھاتے ہیں ان کو یہ ختم کرتے ہیں ان سے ساتھ کھانے میں بیٹھتے ہیں اوڑھری چھت کرتے ہیں ایسے لوگ ہے بجیوی کے ہمارا آنبو ہے تو یہ اگر چندرہ بابو نائیڈو جی نے لوگ سبھا سپکر پت مانگا ہے اور ان کو اگر ملتا ہے تو ہم ان کا سواکت کریں گے ضرور اگر ہم چاہے تو ہمارا بہومت ہم لوگ سبھا میں دکھا سکتے ہیں اگر چندرہ بابو کو یہ پد نہیں ملا اور چندرہ بابو اپنا امیدوار کھڑا کرتے ہیں تو ہم پوری انڈیا آلائنس میں باتچت کریں گے سب مل کر اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ پورا انڈیا آلائنس چندرہ بابو کے امیدوار کے پیچھے کھڑا رہے ہیں لوگ سبھا دھیکش کے چین میں انڈیا گٹ بندھن کی کیا بھومی کا ہونے والی ہے اس بارے میں سنجے راؤت نے بتا دیا ہے دراصل پسلے دو کارکالوں میں بی جے پی نے اپنی پارٹی کا سپیکر بنا کر ان سے منمانے فیصلے کروائے خاص کر وپکشی دلوں سے ٹکراؤں کے ماملے میں تب صدن میں وپکش کمزور تھا اسی لئے بی جے پی کی اس قسم کی دادا گری کام کر گئی لیکن اب انڈیا گٹ بندھن کے 234 سانسد ہیں اور بی جے پی دو سو چالیس سانسدوں کے ساتھ بہومت سے پیچھے ہے اسے نیتیش کمار اور چندر بابو نائیڈو کا ساتھ سپیکر پد کے جناو کے لیے بھی چاہیے اور اس میں نیتیش کمار اور چندر بابو نائیڈو دونوں کے اپنے داؤں بھی رہیں گے جس میں موڈی پست ہو سکتے ہیں اس بار انڈیا گٹ بندھن ڈپٹی سپیکر پد کو لے کر بھی مخر رہنے والا ہے پچھلی سرکار نے ڈپٹی سپیکر پد کو بھرا ہی نہیں تھا اس بار انڈیا گٹ بندھن جے ڈیو اور ٹی ڈی پی کو سپیکر پد کے لیے ساتھ دے سکتا ہے یا پھر جے ڈیو کے کسی سانسد کو ڈپٹی سپیکر کا پد آفر کر کے بدلے میں اپنے سپیکر پرتیاشی کے لیے اس سے ووٹ مانگ سکتا ہے جوکہ جے ڈیو کی طرف سے سنکیتوں میں لگاتار کہا جا رہا ہے کہ اس کے منطریوں کو مہتپونڈ ویبھاگ نہیں ملے ہیں اسی طرح مہاراشت میں انسی پی اجیت پوار اور شیف سینہ شندے کے تیور بھی گرم لگ رہے ہیں اور ان کی ناراضگی ظاہر ہوئی تب بھی بی جے پی مشکل میں آ جائے گی تو اٹھاروی لوگ سبح کا پہلا ستر چوبیس جون کو شروع ہوگا اور تین جولائی کو ختم ہوگا چھبیس جون کو ادھیاکش کے چناؤں کی پرکڑیا پوری ہوگی یعنی اگر انڈی اے میں آ چکی دراروں کو بھڑنے میں موڈی ناکامیاب رہتے ہیں تو اگلے دس دنوں میں کوئی بڑا کھیل ہو سکتا ہے ویسے بھی انڈیا گھٹ بندھن کی ایک تا دیکھ کر انڈی اے سرکار میں حلچل مچی ہوئی ہے نیتیش اور نائیڈو بی جے پی کے ساتھی ہمیشہ سے نہیں رہے ہیں تو ان کے پالا بدلنے کی سمبھاونائیں زندہ ہی رہیں گی اور ادھر مہاراشت میں مہاوکاس آگھاری یعنی ایم بی اے لوگ سبھاک کی طرح ویدھان سبھا چناؤ بھی مل کر لڑے گا یہ اعلان ہو گیا ہے وہیں اتر پردیش میں بھی لوگ سبھا نتیجے کے بعد اب دس ویدھان سبھا سیٹوں پر اپ چناؤ ہونے ہیں جس کے بارے میں پردیش کانگریس ادھیکش اجے رائے نے صاف کر دیا ہے کہ اپ چناؤ میں دونوں دل یعنی کی سماجبادی پارٹی اور کانگریس پھر سے مل کر لڑیں گے یعنی راہل گاندھی اور اکھیلے شیادب کی جوڑی یوپی ویدھان سبھا میں بھی دھمال مچانے والی ہے انڈیا کے دھمال کے آگے بی جے پی اور کتنا ہوگی بے حال یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا دوستو خیر شایر منیر نیازی نے ٹھیک ہی فرمایا ہے کہ میں ہوں بھی اور نہیں بھی عجیب بات ہے یہ تو آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملیں گے خبروں کے نئے آئینے کے ساتھ تب تک دیکھتے رہیے ڈی بی لائیب نمسکار